بسم اللہ الرحمن الرحیم انساری متحدہ مومنٹ پاکستان کا مرکزی چیرمن منتخب کر دیا گیا ہے پاکستان بھر سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری ہے زبیر احمد انساری کی انساری قبیلہ کی پاکستان کی سب سے بڑی اور ملک گیر تنظیم انساری متحدہ مومنٹ پاکستان کا چیرمن منتخب ہونے پر پاکستان بھر کی انساری برادری اور انسار قبیلہ کے قائدین کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری ہے اس موقع پر مرکزی چیرمن انساری متحدہ مومنٹ پاکستان زوبیر احمد انساری کا کہنا تھا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انساری برادری کو متحد کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا کمیشنر ڈی جی خان ڈی ویجن ڈاکٹر ارشاد احمد نے صبح صویر شہر کا دورہ کیا پارکز گرین بیلٹس کی بہتری صفائی سترائی سیورج اور مینسپل سروسز کے دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہدایات جاری کی ڈائریکٹر جنرل پارک سینڈ ہارٹی کلچر آثورٹی سید تنویر مرتضہ ڈائریکٹر ڈی ویلمنٹ عبد الرشید چیف آفیسر کارپوریشن جواد الحسن گوندل چیف آفیسر سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی محمد جیار محمد عمران جتوئی سنا محمد اور دیگر افسران بھی موجود تھے کمیشنر ڈی جی خان ڈی ویجن ڈاکٹر ارشاد احمد نے صبح صویر غازی پارک چوک اور مختلف بلوکس کے ساتھ مانکہ کینال خوصہ پارک جنا پارک چوک چرہٹا تا پل ڈاٹ اور سروس والی روڈ کا دورہ کیا پاکستان تحریک نصاف اسلام آباد کے رہنما پرکورال پولیس اسٹیشن میں ہوائی فائرنگ کرنے پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے یوسی بیس کے رہنما راجہ آمیر کی سریعام ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اسی بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں خلیل جنجبا کی اس ریپورٹ میں سریعام آباد پولیس کی کروائی سریعام فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان پی ٹی آئی یوسی بیس کا رہنما راجہ آمیر ایک گاڑی میں سریعام فائرنگ کر رہا تھا ملزمان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی سی ای آئی اے پولیس نے کروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے خلاف تھانک قرال میں مقدمہ درج کر لیا گیا خلیل جنجبا کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ابھی آپ کو بولٹن میں بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عوام کو دیے جانے والے سیہتھ کارڈ کی بڑی تعداد روائی لیوز کے ریپورٹر نے ریکوور کر لی ہے جہاں پر مذکورہ سیہتھ کارڈ کو زمین پر پھینک دیا گیا تھا اسی بارے میں مزید افصیلات جانتے ہیں راول پنڈی سے محمود خان کی اس ریپورٹ میں جہاں پر کارڈ ملے ہیں طریقہ انصاف کے ہلتھ کارڈ جو جاری ہوتے ہیں اور جس شخص کو ملے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے اور ان کا نام ہے شیخ زید آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کارڈ انہیں کیسے ملے ہیں اور کس طرح یہ ریحشہ میری ساتھ ہی ادھر ہم رات کو دوسرے تیسے دن کڑا شڑا پھینکنے آ جاتے ہیں محلے کے کافی لوگ بھی بھینکتے ہیں ہم نے بھی ادھر پھینک دیا رات کو میں آیا کڑا پھینکنے تو میں نے دیکھا کہ یہ انصاف کارڈ کچھ ادھر پڑے ہوئے تھے دیکھیں میں نے دو چار کارڈ اٹھائی ہیں تو میں نکلنے لگا تو آگے دیکھا تو اور ڈیر لگا ہوا ہے یہ سکسٹی ایٹ کارڈ ہیں جو ادھر سے ملے ہمیں اور یہ اپنے حکومت کا دیکھ لیں آپ طریقہ انصاف آلوں کا دیکھ لیں جو ہماری موجودہ اچھا یہ کتنی ملیت کا کارڈ ہے یہ سر جی سکسٹی ایٹ کارڈ ہیں اب یہ دیکھیں سات لاکھ روپے کا ایک کارڈ کی ویلیو بنتی ہے تو آپ دیکھیں یہ پانچ کروڑ پی کے کارڈ ہیں اور یہ ہماری حکومت کا حساب لگا لیں کہ یہ جن لوگوں کا حق ہے ان کارڈوں کے اوپر ان کے پاس یہ پہنچے نہیں ہیں اور یہ کوڑے کے ڈھیر میں پڑے ہوئے ہیں جی نظرین جیسا کہ یہ کارڈ جدر جب اپلائی ہوئے تھے تو یہاں پر چودی سلیم کے گھر پر یا ان کے آفیس میں ان غریب لوگوں نے اپلائی کروائے تھے تو کارڈ تو بن کے آ گیا ہے لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کارڈ جو اتنی باری ملیت کے کورے کے ڈھیر میں کون پھینگیا ہے اور یہ ابھی میس یوز ہوئے ہیں آگے ان کارڈوں میں سے پانچ کروڑ پیہ بھی غالباً چلا گیا ہوگا تو میری پرمیلسل صاحب سے گزارش ہے کہ ان غریبوں کے جن کے کارڈ بنے ہیں ان گریبوں کے لیے جو ہے اتنا بڑی ایفرٹ کی ہے انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے لیے تو میری پرمیلسل صاحب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ایک انکوائری کیم کی جائے جو کہ یہ تھیوریلی چیک کرے کہ یہ کارڈ کس جگہ سے بنے ہیں کدھر استعمال ہوئے ہیں تاکہ گریبوں کو ان کا حق مل سکے کیمرامین عصیب شاہ کے ساتھ محمود خان رائل نیوز ریولپنڈی اور محمود خان کی ریولپنڈی سے ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ناظرین جڑما شہر ریولپنڈی سے خبر ہے کہ پولیس کی بے بلسی سے چور گھر کا صفایہ کر گئے سکون سے چلے گئے ہیں ریولپنڈی کے پوش علاقے میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ریولپنڈی پولیس کی کارکرتی پر بڑا سوالیاں نشان ہیں اسی پر دیکھتے ہیں ریولپنڈی سے سعید آوان کی یہ ریپورٹ ریولپنڈی کے علاقے علاہ دار میں چوری اور ڈکیتی کی بڑی واردات چور نقدی اور زیورات لے کر فرار پولیس نے افتدائی تفتیش کر کے افیاد ارز کر لی ہے مگر مجرموں کو ابھی تک پکڑنے میں نہ کان متاثرین کا کینہ ہے کہ مجرموں کو جلد جلد کرفتار کیا جائے اور ان کے نقصان کا اضالہ کیا جائے میں اس وقت ریولپنڈی کے علاقے لالازار کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ چوری کی اور ڈکیتی کی بہت بڑی واردات ہوئی ہے اور یہ علاقہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کے قریب ترین واقعہ ہے پولیس نے موقع پہ آگے تفتیش ورہ کی ہے افیاد ارز کر دی ہے لیکن مجرموں کو ابھی تک پکڑنے میں ناکام ہوئی ہے کامیرامین امیر ملک کے ساتھ سید اوان رائل نیوز اولپنڈی پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے عوام کو دیئے جانے والے سہدکار کی بڑی تعداد رائل نیوز کے ریپورٹرز نے ریکاور کر لی ہے جہاں پر مذکورہ سہدکارز کو زمین پر پھینک دیا گیا تھا اسی بارے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں محمود خان کی اس ریپورٹ میں دوسری جانے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر افیاد ارز کر ہر ماہ تسلسل سے کے ساتھ کی جانے والی کچھری کا انعقاد کیا گیا اسی بارے میں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اپنے نمائدے فیصل عظیم سے یہ فیصل کھلی کچھری سے متعلق آگاہ کیجئے گا جی بلکہ وزیراعظم پاکستان کی ادایت پر ایف پی آر ہر ہر ماہ تسلسل سے کی جانے والی کچھری کا انعقاد کیا گیا اس سلسلے میں چہر میر ایف پی آر آسم ایمن نے کچھری کے ذریعے ٹکس گزاروں کی آن لائن شقایت سنی ٹکس گزاروں نے کال کر کے برائے راستہ نئے چہر میر ایف پی آر کو مسائل سے آگاہ کیا چہر میر ایف پی آر نے ٹکس گزاروں کا یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل کے فوری حل کے لیے ایف پی آر ارممکن اقتماد اٹھا رہے ہیں چہر میر ایف پی آر نے شقایات کے تدراک کے لیے فوری اقامات جاری کیے اور ٹکس گزاروں کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز کا خیر مقدم کیا اور یقین دہانی کرائی کہ ان کی تجاویز پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا چہر میر ایف پی آر نے مزید کہا کہ کسی بھی قسم کی شقایات کی صورت میں اپنے قریبی رنجل ٹکس دفتر اور کسٹمر کولیٹریٹ سے اہروجو کریں کیمرامین امیر مختار کے ساتھ فیصل عظیم رائل نیوز اسلام آباد اسلام آباد میں فیڈل بورڈ آف ریونیو میں مناقض ہونے والے کچھری سے متعلق فیصل عظیم آپ میں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ میر راول پنڈی سردار عصیم بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے آفیس راول پنڈی پہنچ گئے ہیں موسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں کے دفتر کے تالے تھوڑ ڈالے اسی بارے میں مزید جانتے ہیں راول پنڈی سے سعید آوان کی یہ ریپورٹ سکاروں کی جانب سے میر راول پنڈی کا استقبال کیا گیا موسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے دفتر کے تالے تھوڑ ڈیے گئے میر راول پنڈی سردان عصیم بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ دفتر میں داخل ہو گئے اس حوالے سے سی سیو علی عباس پہاری نے یہ کہا کہ میر راول پنڈی کے دفتر کے تالے تھوڑنا غیر قانونی اقلام ہے جس کے خلاف قانونی چارجوئی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی جانب سے بلدیاتی نظام کی بحالی ایک خوشائن بات ہے لیکن جس طرح کی یہ بدلدنی کا مظہرہ کیا گیا ہم سب کے لیے لمائے فکریا ہے کیمرمین امیر مالک کے ساتھ سہی دوان رائل نیوز راول پنڈی ڈی پیو بکھر رانا طاہر رحمان خان کے ہدایت پار تھانا سادر دریاء خان انسپیکٹر شفی اللہ نے سات سالہ کم سین بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزمان کو چند گھنٹوں کے اندر ہی گرفتار کر لیا ہے ڈی پیو بکھر رانا طاہر رحمان نے تھانا سادر دریاء خان کے علاقے میں سات سالہ کم سین بچی سے زیادتی کی وقوع کا فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے تھانا سادر دریاء خان کو احکامات جاری کیے کہ ملزم کے خلاف فوری طور پر مقدمے کا اندراج کر کے ملزم کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اس پر عمل کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 326 سادر دریاء خان نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف چھاپے مارنے شروع کیے اور ملزم کو دھر لیا ہے دوسری جانب تونسا شریف میں ڈی پیو عمر سعید ملک کی ہدایت پر کرائم سے پاک معاشرہ اور قانون کی یکسانیت ایس سے چوتھانہ سادر تونسا غلا مشتبہ نے اپنی ٹیم کی حملہ کا روائی کرتے ہوئے ڈکیتیاں کرنے کے لیے سرکل تونسا شریف نے ڈاکوں میں اور ڈکیتیوں میں ملوث ملزم کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ڈکیتی کے ملزم صدام سہانی کو تھانہ سادر تونسا پولیس نے گھراختار کر لیا ہے ملزم سے ڈکیتی شدہ موٹسائیکلیں بان ٹو فائف نقد رقم برامت کر کے ملزم سے اسلیہ ناجاز کلاشن کو بھی برامت کر لی گئی ہے اور منڈی اسمان والا میں چوروں کے وار بار بار چوروں نے نقب لگا کر شہری کے گھر سے تین لاکھ روپے نقدی اور تلائی زیورات اور قیمتی سامان لے اڑے ہیں جبکہ ڈاکوں نے گن پوائنٹ پر رہگیر سے نقدی اور موبائل فون چھن لیا منڈی اسمان والا میں چوروں کے وار جاری ہیں اور یہ وار بار بار لگائے جا رہے ہیں چوروں نے نقب زنی کر کے شہری کے گھر سے نقدی تین لاکھ روپے نقدی تلائی زیورات اور قیمتی سامان چھنا کر فراہ ہو گئے جب ڈاکو نے راہگیر سے نقدی اور موبائل فان چھن لیا ہے چوری اور ڈاکیٹی کی بڑھتی ہوئی مسلسل وارداتوں پر شہری سراپہ احتجاج ہیں اور پولیس ملزمان کو پکڑنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ننکانہ صاحب میں ڈپٹی کمیشنر مصور احمد خان نیازی کی زیر صدارت عید العزہ پر دیگر انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے ایڈی سی جی ماجد علی اور اس کے ساتھ ہی سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر سوہل تارک تحصیل کانسلز منسپل کمیٹیوں سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کی شرکت ہوئی لیپٹی کمیشنر ننکانہ مصور احمد خان نے کہا ہے کہ عید العزہ کی حوالے سے تمام متعلقہ ادارے بروقت انتظامات مکمل کر لیں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانا ان کی ذمہ داری ہے عید کی اجام میں منسپل ادارے صفائی سترائی کو ہر صورت یقینی بنائیں قربانی کی جانواروں کا ویسٹ شوپروں میں ڈال کر ڈمپنگ سائٹ پر ڈم کیا جائیں گجروالہ سے آپ کو آگاہ کریں کہ مرد تو مرد ہوتے ہیں لیکن خواتین بھی ہوائی فائرنگ کے جنون میں مبتلا ہونے لگی ہیں گجروالہ میتھانا اوروب کے علاقے میں بھائی کی بہن کے ساتھ ہوائی فائرنگ کی ٹک ٹاک کی یہ جنون تھا جس کے بعد یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے اسلیہ اور ہوائی فائرنگ کرنے کی ویڈیو میڈیا نے حاصل کر لی ہے پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح اتیہ اشرف اور بھائی عمران کے ساتھ فائرنگ کر رہی ہیں فائرنگ سے علاقہ خوف و حراس مبتلا ہو گیا ہے اور پولیس نے کر روائی سے گریزہ ہے انکاران صاحب میں علاقہ تھانا فیضاباد کے علاقے ایک بٹیاں کا پیہاشی نیاز والدت و فیل جو دورانے ڈکیتی زخمی ہو گیا تھا آج صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہ حق ہو گیا اس کے باعث لاحقین کا موٹروے کو بند کر کے احتجاج ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبسم ڈی ایس پی سرکل بڑا گھر خالد محمود ایس ایچ چوتھانا فیضاباد مجاہد عباس ملحی فاری نفری کے ہمراہ مواقع پر پہنچے اور موٹروے کے تمام قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا دوسری جانب ملک کے کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اس ملک کے اسپطال ویران ہوتے ہیں مشیر سیحت وزیر علیہ پنجاب محمود حنیف خان پتافی کا ایسٹرو ٹریف سٹیٹ آف دی آرٹ ہاکی سٹیڈیم کا دورہ کیا ہے ڈیویجنل سپورٹس آفیسر عطا الرحمان نے مشیر سیحت وزیر علیہ پنجاب محمود حنیف خان پتافی کا استقبال کیا مشیر سیحت نے ہاکی کوچنگ کیمپ کا دورہ کیا اور کہا کہ کھیلاریوں کو پی ٹی آئی کی ویجن کے مطابق کھیل کے فراق پار وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سپیشل فوکس ہے اور اب رکھ کرتے ہیں تحصیل چوبارہ کا جہاں پر ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی ریپورٹ کے مطابق رہنماء تحریک انصاف امین نے عبد المجید خان نیازی وفاقی بجٹ میں اپنے حلقہ کے لیے شاندار نمائند کی اور عربوں روپیو کا بجٹ منظور کرنے کے بعد حلقہ میں واپسی پارشاندار استقبال کیا گیا چوبارہ شہر میں جلسہ عوام کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی عوام سے ترکیاتی کاموں کے علاوہ متعدد سماجی و فلاحی منصوبوں کا جلد تکمیل کا وعدہ عوام کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا بیاری میں رانہ نظیم کے مطابق تھانا ماچیوال میں نئے ایس ایچو کی تجناتی اور عیدے قربان کی آمد نزدیک آتے ہی تھانا ماچیوال کی حدود میں چوریاں ڈکیتیاں اوروج پر پہنچ چکی ہیں عوام دندہارے لٹنے لگے ہیں عوام خوف و حراس پھیل گیا ایس ایچو تھانا ماچیوال بے بس دکھائی دے رہی ہیں ایس ایچو تھانا ماچیوال سبدر حسین جویہ کی تجناتی ماچیوال کی عوام کے لیے کوئی سود مد ثابت نہ ہو سکی ان کی تجناتی کے بعد پیدر پہ چوریاں اور ڈکیتیاں میں اضافہ مزشتہ دنوں تھانا ماچیوال کی حدود میں چوری ڈکیتی کی درجنوں وارداتیں ہو چکی ہیں طیب سعید شہید پولیس لائن میں ڈاکوں سے مقاولہ میں شہید ہونے والے پولیس جوان کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں آرپیو صاحبال احمد رسلان ملک ڈی پیو فیصل شہزاد ایس پی انویسٹگیشن عبداللہ لک اے ایس پی رحمت اللہ خان تینوں تحصیلوں کے ایس ڈی پیوز ایس ایچوز اور صوبائی وزیر اشرف خان سہنا صادر بار مرزا ذلفکار امن ریاض اللہ جج ازر شیخ آشکلی اور سیول سوسائٹی کے کثیر تعداد نے شرکت کی شہید کانسٹیبل اصد جمیل کو پولیس کے دستے نے سلا میں پیش کی بہاولپور سے آپ کو اگاہ کریں کہ ہمارے نمائدے جاں محمد ارشد کے مطابق ڈی سی آفس چوک پر چلستانیوں کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا احتجاجی دھرنے میں سیکڑوں چلستانیوں نے شرکت کی اور حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی مظاہرین کا کہنا ہے کہ نواب آف بہاولپور نے ہمیں شہی مزار سکیم کے تحت الارٹمنٹ کی تھی جو کہ عرصہ دراز سے جان بوجھ کر التواب میں رکھا گیا ہے لہٰذا ہمیں سماعت کر کے حقوق ملکیت دی جائے سانو مچی وال کی حدود چک نمبر پانچ سو سنتالیس ای بی میں کبوتر چوری کے الزام میں دیواریں پھیلان کر گھر میں گھس کر خواتین پر تشہد ڈنڈو سوٹوں کا زیادہ نہ استعمال کیا گیا پولیس نے ویڈیو دیکھ کر ابھی تک کوئی کا روائی نہیں کی گئی ہے اور تھانو مچی وال کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو کہ نوہی گاؤں پانچ سو سنتالیس ای بی میں انسانیت سوز واقعہ پیش آیا جس میں نومی گجر اور عباس گجر وغیرہ نے گزشتہ شام کبوتر چوری کے الزام میں اسی گاؤں کے یوسف نامی شخص کے گھر پر دیواریں پھلان کر مبجنہ طور پر خواتین کو ڈنڈو اور سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا دس وقت پاک پتن کی تحصیل آرہ والا میں محکمہ خورا کی ناکس پالیسیوں کے باعث سہولت بازاروں میں بھی آٹے کا حصول مشکل ہو گیا ہے سہولت بازاروں میں آٹے کی شوٹج کے باعث شہری خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں اسی پر مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یاسر علی کمبو سے یاسر کمبو بتائیے گا جی محکمہ خورا کی ناکس پالیسیوں کے باعث سہولت بازار بھی آٹے کی دستیابی برائے نام رہ گئی سہولت بازار میں آٹے کا کوٹہ چار سو تھیلے سے گھٹا کر صرف سو تھیلہ کر دیا ہے جس وجہ سے شدید گرمی میں گھنٹوں لائنوں میں لگنے کی باوجود بھی زیادہ تر شہری خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتے ہیں آٹے دا تھیلہ جڑا دا سکلو دا ملدہ پہ ہو بھی نہیں ملدہ پہ کھلوتے ہوئے ہیں ہاتھ تھک گئے جبکہ آم بزار میں آٹے پر سبسٹی ختم کر کے ریٹ میں اضافہ کر دیا آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے عوام نے سہولت بزار میں آٹے کا کوٹہ برانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو رائیل نیوز ڈسٹک پاک پتن پاک پتن کے سہولت بازاروں میں آٹے کی شوٹیج کا عوام کو سامنا ہے یاسر علی کمبو آپ کا بہت شکریہ پسرور میں سیورج سسٹم کا نظام درہم برم ہے ذرا سی بارش کے باعث ہر جانے پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اہلیان شہر کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی بارے میں مزید بتا رہے ہیں پسرور سے نمائدہ روالیوز اویس راجپوت میں اس وقت موجود ہوں ڈوڈا روڈ پر اگر بات کی جائے شہر میں نکاسی آب کی تو ہلکی سی بارش کے بعد شہر کی سڑکیں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی دکھائی دیتی ہیں نکاسی آب کا ناکس نظام شہر بر میں گندگی اور پانی جمع رکھنے میں پیش پیش ہے روزانہ کی بنیاد پر صفائی کیے جانے کے باوجود گلیوں میں پانی کا جمع رہنا معمول بن چکا ہے اہلیا نے شہر کا کہنا ہے کہ اس درینہ مسئلہ کا حال صرف ایک ہی ہے کہ پسرور شہر سے نالا ڈیک تک پختہ نالا بنایا جائے جس سے پسرور شہر سے پانی کی نکاسی ممکن ہو سکے شہریوں نے ڈی سی سیال کورٹ کمیشنر گجرانوالا اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے فوری نالے کی تمیر کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے انتظامیہ کے ناہلی کے باعث بازاروں میں پانی کھڑا ہونا معمول بن چکا ہے ویس راج پوت آپ کا بہت شکریہ لیپٹی کمیشنر گجرات مہتہ وسیم ازر نے ہدایت کی ہے کہ تمام محکمیں نئے سالانہ ترکیاتی پروگرام میں شامل منصوبہ جات کی پی سی ون فوری طور پر تیار کر کے منظوری کے لیے پیش کریں ترکیاتی منصوبہ جات کی بروقت تکمیل اویل انترجیح ہی ہوگی ان خیالات کا اظہار انہوں نے ترکیاتی محکموں کے سربراہن کے ساتھ تعریفی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیویلمنٹ جہنگیر شبیر بٹ نے نئے اور جاری منصوبہ جات کے حوالے سے بریفنگ دی اسسسٹنٹ کمیشنر وقار حسین خان خالد عباس سیال احسن ممتاز بھی موقع پر موجود تھے پاک پتن میں موجینہ جالی پولیس مقابلے میں مارے گئے معذور نوجوان کے ورسہ نے اتجاج کرتے ہوئے حکومت سے مقدمہ میں نامزد پولیس اہلکاروں کی فاری طور پر گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اسی بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عمران ابھی فیصل عباسیہ کو آگاہ کریں کہ پولیس سٹیشن لنیا والا کی حدود میں پولیس مقابلہ ہوا جس میں ڈاکو اور پولیس کے درویان فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے ڈاکو کی فائرنگ سے ایسے چو خالد محمود اور کانسٹیبل عمران زخمی ہو گئے دونوں کو ٹی ایچ کو اسپتال جڑا والا منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ڈسٹک ریپورٹر محمد رزوان آجیز جی بالکل پولیس سٹیشن لنڈیا والا تحصیل جنہ والا زلہ فیصل آباد کی حدود میں پولیس مقابلہ جاری ہے تفصیلات کے مطابق چک نمبر چھ سو بیالیس گاف بے مانا ٹبا کے قریب پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا پولیس کو اطلاع ملی کہ وہاں پر ڈاکو ناکہ لگا کر شہریوں کو لوٹنے مصروف ہیں تو پولیس سٹیشن لنڈیا والا کی پولیس نے وہاں پر جا کر کاروائی کرنے کی کوشش کی تو ڈاکو کی جانب سے فائرنگ شروع کر دی گئی فائرنگ کے تبادلے میں مسلح ڈاکو کی فائرنگ سے ایسے چو پولیس سٹیشن لنڈیا والا خالد محمود اور کانسٹیبل کامران زخمی ہوئے ہیں زخمیوں دونوں زخمی اخفرات کو سیول اسٹال جڑا والا منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تین آتے اور ابھی تک پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے جی جماعت سلامی تھلڈویجن بناو تحریک میں بھرپور کردار ادا کرے کی یہ بات جماعت سلامی کے زلی امیر ڈاکٹر نصار احمد نے تھلڈویجن بناو تحریک سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے کہی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ایک قوم آگے بڑھائیں گے تھلڈویجن کا بکھر مرکز بنے گا تو اس طرح ہمارا یہ انشاءاللہ تحریک ہماری کامیاب رہے گی اور بھرپور طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو چلائیں گے تھلڈویجن بناو تحریک کے ہم بھرپور حامی ہیں انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور اس سے پہلے بھی ہم اس کووش میں تھے کہ بکھر کوئی تھلڈویجن کا ہیڈکوارٹر رہنا چاہیے اور یہ جس طرح گورنمنٹ کا ویان ہے کہ غیر ترقی یافتہ علاقوں کو آگے لائے جائے اور اس کو فوری طور پر جو ہے تھلڈویجن بنائے جائے اور بکھر کو اس کا ہیڈکوارٹر بنائے جائے تھلڈویجن تحریک جو ہے ایک عوامی تحریک بن چکی ہے کہ بکھر کے عوام بکھر کے ایم پی ایم اینے بکھر کے مذہبی سیاسی ہر مقاطبے فیر کے لوگ اور خاص طور پر پورے ظلہ کی انجمند تاجران ان کے شانہ بشانہ ہے اور رہے گی اور ہر وہ قربانی دے جئے گی جو اس ظلہ کی بہتری کے لیے اور ڈویجن بنائے تحریک کو کامیاب بنانے میں بھرپور کردارت بھرپورا کرنے کے لیے میکمہ ہیلتھ نے مہم تیز کر دی ہے شہر میں نماز جمعہ کے دوران شاہی مسجد سابری مسجد مہتاب مسجد بلال مسجد اور جامع مسجد میں کورونا ویکسینیشن کے ایک کیمپ لگائے گئے اس کے علاوہ ناظرہ آفیس اور آرازی ریکارڈ سینٹر میں بھی کورونا ویکسینیشن کے ایک کیمپ لگائے گئے ہیں اسی پر مزید ریپورٹ کریں گے جڑا والا سے ہمارے نمائندے غلام فرید ترقیاتی کاموں سے محروم پی پی اید ایک سو دو میچک نمبر چار سو چودہ گاوے میں اضافی آبادی کے مکین عوامی نمائندوں پر پھٹ پڑے ہیں آئندہ انتخابات میں عوامی نمائندوں کے بائیکارڈ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اسی پر مزید ریپورٹ کر رہے ہیں محمد وقکار حسین جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں چک نمبر چار سو چودہ گاوے جلوانا کی اضافی آبادی ہے جو عرصہ دراز سے ترقیاتی کاموں سے محروم ہے یہ پی پی ایک سو دو کا حلقہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے چودہی آدل پرویز گجر منتخب ہوئے لیکن کئی سالوں سے یہ عبادی نالی اور سولنگ کی بنیادی سہولیہ سے محروم ہے اہل یانے چار سو چودہ کا بے جلوانے کی اضافی عبادی کا کہنا ہے کہ یہاں بے عوامی نمائندوں نے ہم سے وعدے کیے لیکن ہمیں ترقیاتی کام ابھی تک نہیں کروائے گئے جس کی وجہ سے یہاں سے جو علاقہ مکین ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ اپنے وعدے پورے کریں ہمارے ساتھ یہاں کے کچھ علاقہ مکین بھی موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں وہ اس بارے کیا کہنا چاہیں گے تقریباً سانوں پچانویں چھینویں لیا دیئے بڑی ہوئی ہے کوئی یہ تھے ووٹ ساتھ لائے لیں دینے کوئی رہنما نہیں آیا ایم پی ایم این جیسے گرانٹ دین دی وہ بھی ساڑی وڈے پیڑنوں دے شڑ دینے ووٹ اسی دینے ہیں ایسے گاں اے سوچے ہیں جیڑا بھی آیا اس ہم بائی کارڈ کرنا ہے اسا نہ بھوٹ دینا ساڑے بچے تانگ ہیں سکول جامان تو ساڑہ جنازہ جامان تو بڑا تانگ ہوندہ نہ سانو سوڑنگ ملیا نہ سانو ناڑی ملیے وہاں دیکھا تکتو دے مقیمہ ہے سبادی دیتے کامز کام داس سال بارہ سال توں ساڑے بچے سکول نہیں جا رہے نمازی نماز نہیں پڑ سکتے گروھ نکل دیں گرہ اسے چکڑ سارے ڈیک بمدے رہے اس تلاوہ چائم میں نے ایم پی امدے نے وہاں دیکھ کر کے چلے جاندے اگر گرانٹ آئی ہوئی ہے تو وڈے پینڈاڑے وڈے زمینداروں لائے لیں دے ساڑے برسے کوئی چیز نہیں آرہی لازم آتا ہے تو ہزار بارہ سو بوٹے اسے مصرکہ فیصلہ کیتا ہے اگلے ایک لیکشن دے بھیچے تاک ساڑے لے کوئی ناڑی یا سولنگ نہ آیا ایسا کوئی ووٹرین دینا بھی شک کورنمنٹ آل اعلانیاں سون لگے سامنے والا میں ترکیاتی کام نہ ہونے کے باعث ہلکے کی عوام نے منتقل نومائندوں کا بائی کارٹ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے محمد وقار حسین آپ کا بہت شکریہ سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے والی تین دہائیوں سے سعودی عرب مقیم معروف عوامی اور سماجی شخصیت عرش تبسم کی جانب سے ریاض کے مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سماجی شخصیت نے شرکت کی ہے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کا نام پیغام خدمت پاکستانیت رکھا ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام خدمت پاکستانیت ہے کہ جو اعلیٰ احدوں پر کام کر رہے ہیں جو بزنس مین ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا جو خدمت پاکستانیت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی صورتحال پر تو شیرگارڈ شہر اور گرد و نوا میں تیز ہواوں کے ساتھ مسلہ دھار بارش کا سلفلہ جاری ہے شیرگارڈ میں توفانی بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آگائی اور عبر رحمت برسنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور اس گرمی سے ستائے چہرے کھل کھلا اٹھے ہیں دوسری جانب شیرگارڈ میں روڈ ایکسیڈنٹ سے شیرگارڈ حجرہ روڈ پر کار اور کوسٹر کی آپس میں ٹکر ہو گئی حجرہ روڈ سے لاہور جانے والی کوسٹر بارلبے نہر پر حدثہ پیش آیا ہے جس کے باعث کار کو کچھڑ ڈالا ہے حدثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے لیکن قدرت کی طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھوڑی سی بارش سے مدنی محلہ کا یہ حال ہے اسی پر مزید ریپورٹ کر رہے ہیں چہدری سائید آئیوب اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے بلٹن میں آپ کو بتائیں کہ ٹنڈو جام میں ریپبلک سکول ٹنڈو جام میں دس جولائی کو عالمی یوم آسادی کی حوالے سے فن خطاتی کے مقابلے مناقل ہونے پار جس میں سکول کے طلبہ طالبات نے آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل کو اجاگر کرنے پودوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے پانے کی کمی پودے لگانے سے متعلق پوسٹرز بنائے گئے ہیں اور اس موقع پر جیوری کے فیصلے کے مطابق پہلی پوزیشن ایمان سحیل دوسری پوزیشن یاہیہ بڑائچ تیسری پوزیشن آمیلہ ندیم نے حاصل کی سکول کے پرنسپل انجنئر احسن حمید نے پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ طالبات کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے اور اس موقع پر سکول کے پرنسپل انجنئر احسن حمید کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے محول کو بہتر بنانا چاہیے گجرہ والا میں بس اسٹینڈ اور پلاسوں میں پارکنگ کے نام پر جگہ ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکنوں اور شہریوں کا احتجاج بس اسٹینڈ اور پلاسوں میں پارکنگ کے نام پر لیے جانے والا جگہ ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کے کارکنوں اور شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے ریلے نکالے جس میں کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے اور جگہ مافیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی اس مواقع پر جماعت اسلامی کے مقامی راہنما فرکان عزیز بٹ کا کہنا تھا کہ پارکنگ سٹینڈ پر دس روپے کی پرچی کے تیس جبکہ کار کے سو روپے لیے جا رہے ہیں جو کہ غریب عوام کے ساتھ سرسر زیادتی اور ظلم ہے مردان میں تخت بھائی کے علاقے سری بہلول کے قریب گزشتہ رات محفل موسیقی میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس نے قتل میں ملابس تین ملزمان میں سے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے آلہ قتل بھی برامت کیا گیا ہے اے ایس پی تخت بھائی سرکل کی پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے بتایا کہ وجہ قتل دوستی تھی اور مرکسی ملزم مقتول سے خرچہ مانگتا تھا محمد قیس خان کا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ خرچہ نہ دینے پر مرکسی ملزم جان عالم کو خاجہ سرہ سے جھگڑا ہو گیا تھا اور ملزم نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر خاجہ سرہ کو قتل کا منصوبہ بنایا دوسری جانب عمر کوٹ میں چور پکڑنے پر چوکیدار کو دانتوں سے کٹ ڈالا گیا ہے عمر کوٹ میں گزشتہ شب چوکیدار نے چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا جس پر عمر کوٹ چور میں ایک نیجی ہوتل کا ملازم بھی ہے اور چور کو بچانے کے لیے ہوتل مالک امجد کوری چوکیدار سے لڑ پڑا ہوتل مالک امجد کوری نے چوکیدار کو دانتوں سے کٹ ڈالا تھری میروہ کے نواہی علاقے ستیاروں میں گروہ حیرہ پوری سنت کی انعصوی برسی عقیدت اور احترام سے مرائی گئی ہے جس میں پورے سندھ کے دیوان برادری نے شرکت کی ہے برسی کی تقریم میں سندھ کے مختلف علاقوں سے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی ہے اور کوجہ پاٹ کی برسی کی تقریم میں محفل معصی کی اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا اور اس موقع پر دیوان سمچند مل ایسر مل پورن مل چاڑو مل اور دیگر نے کہا ہے کہ ہم برسی بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں تندو آدم کے نواہی گاؤں دائم تھہیم کی رہاشی عورتوں کی جانب سے باثر وڑیرے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف احتجاجی مطاہرہ کیا گیا متاثرہ عورتوں کی جانب سے سندھ حکومت اور بالا حکام سے تحفظ کا مطالبہ کیا گیا ہے آپ کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ تندو جام کے نواہی گاؤں دائم تھہیم کی رہاشی محنت کاش عورتوں صاحب خاتون زوجہ صاحب تھہیم پری زوجہ کریم بخش تھہیم نے میڈیا کلاب تندو آدم پہنچکار اپنے مخالفین وڑیرے گل محمد تھہیم جرائم پیشہ شخص سکندر تھہیم لائک تھہیم شاہد تھہیم علی ڈنو تھہیم حضور تھہیم کے خلاف احتجاج کیا ہے جاکب آباد پریس کلاب میں جام فتح نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایف آئیے سندھ کے انچارت نے خود انکشاف کیا ہے کہ سندھ میں غیر قانونی طریقے سے رشوت کے عوض افغانی برمی اور بنگالیوں کو شناختی کارڈ جاری کیا گئے ہیں یہ بات سندھ ترقی پسند پارٹی کے مرکسی وائس چیئرمن جام عبد الفتح نے جاکب آباد پریس کلاب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں جالی شناختی کار کے اجراء پر ہم سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں اور اب حکومت کو ہوش آیا ہے سندھ میں جتنے بھی غیر قانونی طریقے سے شناختی کار بنائے گئے تھے وہ منسوخ کیا جائیں اور ایمانداری سے انویسٹیگیشن کرائی جائے سوات میں منگورا کے تحصیل منسپل ایڈمنسٹیشن کی لاکھنو پہ مالیت کی گاڑیاں قیمتی جنریٹر اور دیگر سامان کھلے آسمان تلے کار بار بن چکا ہے اور اس وقت نوائداری روالیوس سما دنجم ہمارے ساتھ موجود ہیں سماد بتائیے گا کہ سامان کی کیا صورتحال ہے اس وقت جی بلکل اس وقت میں سوات کے مرکز شیرمنگورا میں موجود ہوں اور یہاں پر ٹی ایم اے کی جو گاڑیاں ہے ٹیسپارمر ہے جنریٹر ہے وہ قلے آسمان تلے پڑی ہوئی ہے جو کبال بن رہا ہے اگر آپ ہمارے اکم میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر گاڑوں میں پودے نکلے ہوئے ہیں اسی وجہ سے علاقہ مکینو نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس گاڑیوں کو نیلام کر کے اس کے پیسے کمی خزانے میں جمع کرائے اور جو جنریٹر اور ٹیسپارمر ہے اس کی مرمت کر کے استعمال میں لے جائے انتظامی کے ناہلی کے باعث لاکھوں روپے کا سامان کبار کا منظر پیش کر رہا ہے سما دنجوم آپ کا بہت شکریہ اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کریں گے ڈہرکی سے جہاں پر سندھ ایڈوکیشن فانڈیشن کے ذریعے احتمام چلنے والے سکول سلحکار پبلک سکول میں سالانہ امتیانات کا آغاز ہو گیا ہے کرونا وائرس کی وبا کے تعلیمی نقصانات کے باوجود طلبہ طالبات نے بہترین تیاری کی ہے سکول آپریٹر علا وراہی راجڑی سندھ حکومت کی جانب سے سندھ ایڈوکیشن فانڈیشن کا قیام بہترین عمل ہے پہلے دن بھی اساتح کی کارکرتکی سے متمائن ہیں تفصیلات ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کے دیریکی میں قائم سندھ ایڈوکیشن فانڈیشن کے ذریعے احتمام چلنے والے سلحکار پبلک سکول دیریکی میں نرسریتہ پنجم کلاس کے سالانہ امتیانات کا سخت ایسو پیس کے تحت آغاز کر دیا گیا ہے اور جس میں خزشتہ سال طلبہ طالبات کو ان کی کلاسس میں ایک سال آگے پرموٹ کیا گیا تھا ہم میں پاک سرزمین پارٹی کے مرسی سینئر آنما میر اکرم بلوچ عواز رانی نے ساکران میں دی ہب سکول کا دورہ کیا ہے سکول انتظامیہ کی جانب سے میر اکرم بلوچ عوارانی کو تحف بھی پیش کیے گئے ہیں منجر عامر علی نے میر اکرم بلوچ کو سکول کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دی ہب سکول ایک بورڈنگ سکول ہے جس میں طالبات کے لیے تمام تارسولیات میسر ہیں اور دور دارہ سے آئے ورد طالبات کے لیے رہائش کے انتظامات بھی موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کلاس شیشم سے لے کر میٹرک تک تعلیم دی جاتی ہے ایڈمیشن کا پہلا اور دوسرا مرحلہ سٹارٹ ہو چکا ہے تیرہ جولائی بروس منگل دوپہر تین بجے گورنمنٹ بوائس ہائی سکول ہب میں جس میں سے دس سے سولہ سال کے عمر کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے گا اور ابھی آپ کو اکارا سے افسوس ناخبر سے متعلق آگاہ کریں کہ اکارا میں پولیس مقابلہ کے دوران ڈاکوں کے ساتھ جوان مرتی سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے الیڈ فورس کے جوان اسد جمیل گجر کی نماز چناسہ پولیس لائن میں آدھا کر دی گئی ہے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں رانہ تارک محمود کی اس ریپورٹ میں اکارا کوٹ باری کے نزدیک ڈاکوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کے تبالے میں دو ڈاکوں ہلاک جبکہ ایک پولیس اہلکار اسد جمیل گجر شہید ہو گیا تھا جس کی نماز جنازہ اکارا کے طیب سعید شہید پولیس لائن میں آدھا کر دی گئے جس میں ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال بی پیو فیصل شہزاد ایس پی عبداللک سمید زلہ بھر کے تمام پولیس افسران اور نوجوانوں نے شرکت کی تھی نماز جنازہ کی بعد شہید کے جست خاکی کو اکارا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شہید پولیس اہلکار اسد جمیل کے جست خاکی کو ابائی علاقے اخترابہ روانہ کر دیا گیا جہاں اس کو سپردے خاک تو کر دیا گیا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ شہید کے جست خاکی کو مٹی بھی چھونے سے کتراتی ہے اور شہید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہیں رانہ تارک محمود رائل نیوز اوکارا اور بلٹن میں بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پسرور میں جہاں پر تحصیل کے تھانوں اور چوکیوں میں بیچتر مقامات پر قومی پرچم غائب ہیں اور کئی مقامات پر انتہائی بوسیدہ حالت میں معاشود ہیں قومی پرچم متعلقہ پولیس کی بے حصی کی آکاسی کر رہے ہیں اسی پر مزید ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے فراہان رشید خبروں کا سرسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کچھ دیگر بھی خبریں شامل کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ تاندلہ والا میں عیدالعزا کی آمد آمد ہے لیکن تاندلہ والا کی مویشی منڈی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کے باعث فعال نہ ہو سکی اس بارے میں مزید جانتے ہیں روائل نیوز کے نمائندے محمد وقار حسین کی یہ ریپورٹ جب الکل پاکستان بھر میں ایدالعزا کی تیاریاں آروج پہ ہیں اور بات کرتے ہیں تاندلہ والا کی جام پہ انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے تاندلہ والا کے شہری مویشی منڈی سے بھی محروم ہیں ایدالعزا میں ایک ہفتہ باقی ہے لیکن تاندلہ والا کے شہری مویشی منڈی کے منصدر ہیں شہری جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے دو دراز کے علاقوں میں جانے بر مجبور ہو چکے ہیں مویشی منڈی کی چار دیواری اور دیگر سمان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے مویشی منڈی میں جگہ جگہ کھوڑا کرکٹ کے دیر لگے ہوئے ہیں افاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے مویشی منڈی ویرانے کا منظر پیچ کر رہی ہے اس موقع پہ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہماری انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ جلد سے جلد مویشی منڈی کو فال کیا جائے مویشی منڈی میں جگہ جگہ نشائیوں نے دیرے ڈار رکھے ہیں تاندلہ والا کی مویشی منڈی جو فیصل آباد بر میں مشہور تھی لیکن انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے آج کرکھوڑا کرکٹ کی اماجگہ بن چکی ہے اہلے علاقہ کے کہنا ہے کہ انتظامیوں کو چاہیے کہ وہ کرونا وائرس کے پیشے نظر احتیاطی تدابیر پر احمد رامد کر کے مویشی منڈی کو جلد سے جلد فال کریں تاکہ لوگ سنت ابراہیمی کے ادائیگی کے لئے جانوروں کی خرید و فروخت کر سکیں کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد وقار حسین رائل نیوز تاندلہ والا ناظرین ٹک ٹاک کا جنون ایک اور نوجوان کی جان لے گیا ٹک ٹاک بنانے کے لئے ناملوم نوجوان نے نہر ایم آر لنک موطرہ پلس سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگانے والا نوجوان پانی میں جانے کے بعد دوبارہ اوپر نہ آ سکا آئینی شاہدین کے مطابق ڈوبنے والے نوجوان کی شناکت اکارا کے واجد کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر لاش کی تلاش کے لئے آپریشن شروع کر دیا ہے غلام مصطفیٰ قادری یہ ریپورٹ کر رہے تھے بلٹن میں آگے بڑھتے ہیں اقویت ہیں کہ کسان بور پاکستان کے مرکسی دفتر میں کسان تنظیموں کے سربراہان چوہدری محمد انور چیئرمن پاکستان کسان اتحاد رانہ افتخار احمد صدر انجمن کاش کاشتکاران پاکستان محمد صدیق مرکسی انفرمیشن سیکرٹری کسان اتحاد راو تارک اشواک گروپ کی آمد ہوئی ہے جس میں صدر کسان بور پاکستان چوہدری کاشف علی چددر اور صدر کسان بور لاہور ڈیویجر میاں رشید من حلہ نے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہا مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر امین نکیبی کی اس ریپورٹ میں کسان بور پاکستان کے مرکزی دفتر میں کسان تنظیموں کے سربراہان چودی محمد انور چیئرمن پاکستان کسان اتحاد رانہ افتخار احمد صدر انجمن کاشتکاران پاکستان محمد صدیق مرکزی انفرمیشن سیکرٹری کسان اتحاد راو تارک اشواک گروپ کی آمد کسان بور پاکستان کے صدر چودی شوقت علی چدر اور صدر کسان بور لاہورڈ لویزن میاں رشید منحالہ کی قیادت میں آنے والے لاہورڈ ویزن کے عدداران سے بھی ملاقات کی اور اسلام آباد کے احتجاج میں لاہور سے کافلوں کو شریک کروانے پر میاں رشید منحالہ کو مبارک بات پیش کی گئی اس موقع پر لاہورڈ ویزن کے عدداران حاجی اسکر میو اختر خان منحالہ میاں نواز گرکی سرور نمبردار اور دیگر بھی موجود تھے کیمرہ میں نوازی مکرم کے ساتھ تمہین نکیبی رائل نیوز لاہور اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چونگ کا علاقہ کڑے کے دھیروں کی اماشگاہ بن گیا ہے ہر طرف گلی محلوں میں پڑے کڑے کے دھیر لگنے سے علاقہ مکینوں کی زندگی عجیر بن گئی ہے چونگ کے علاقے گندگی کے دھیروں کی اماشگاہ بن چکی ہیں ذرائع کے مطابق چونگ مانوال نیاز بیگ مراقہ سمیت دیگر گردو نواز کے دہی علاقوں میں پڑے کڑے کے دھیر پہاڑوں کی شکل اکتیار کر چکے ہیں مگر الڈبلیو ایم سی کا عملہ زبانی کلامی دعویٰ اور فوٹر سیشن تک محدود ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ الڈبلیو ایم سی کے پاس تمام تار بنیادی سولیات ہونے کے باوجود ان علاقوں میں سے گندگی کے دھیروں کو نہیں اٹھایا جا رہا شکو پورا میں قبضہ مافیا سرگرم ہے تھانا سادر فروز حوالہ کے علاقے میں لاہور کی رہاشی خاتون کے پلاٹ پر بااثر گھنڈا اناصر کا قبضہ متاثرہ خاتون کو سر پروین کی ڈی پی و شکو پورا سے مدد کی اپیل مزید جانتے ہیں ارفان تبصم کی اس رپورٹ میں فروز والا کے علاقہ میں لاہور کی رہاشی خاتون کے پلاٹ پر بااثر گھنڈا اناصر کا قبضہ متاثرہ خاتون خوصر پروین کے بائی سابر عمر کے مطابق اس کی ہمشیرہ نے 1984 میں چار کنال کا پلات واقعہ غوثیہ کالونی چالیس چک میں خرید دی جو کہ چند روز قبل علاقے کے بعد سر قبضہ مافیا یوسف نے اپنے آصف اور علی رضا وغیرہ کے حمراہ قبضہ کی کوشش کی اور پلات میں مٹی ڈالنا شروع کر دی جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی اور تھانہ فروضوالا پولیس نے موقع پر پہنچ کر قبضہ کی کوشش ناکام بنا دی میرا نام سابر عمر ہے میں جی جگہ سے کھڑا ہوں چاک چالی کی تا موزا میری شسٹر نے چار کنالا جگہ 1984 خریدی تھی ہے ایک ایک قبضہ ماف کی اجڑا ہے بہت سو لوگ نے محمد آصف والد محمد یوسف ہے انہاں دے بیٹے محمد آصف والد محمد یوسف علی رضا انہاں نے راتو رہا آتے تھے مٹی سوٹ کے قبضہ کرنے کوشش کی تی ہے اسی آئے ہیں دیکھ کے پتہ کی تا ون فائیو تک آل بھی کی تی ہے میں درخواست بھی فروضہ لے میں دیتی ہے تہلے آزا اس کو مدہ وزن جڑا ہے وہ میں ڈیپو آئی جی پنجاب نال بھی ڈیپو ساتھا گزاری کرنا کہ میرے قبضہ وزا گزار کر رہے ہیں اس سے قبل بھی مشہور قبضہ مافیا یوسف اور آصف وغیرہ نے علاقے میں کئی شہریوں کی زمینوں پر نجائز قبضہ کر رکھا ہے یہ قبضہ مافیا اتنا بہاثر ہے کہ کسی کی بھی زمین پر بہ آسانی قانون کی ملی بغت سے قبضہ کر لیتا ہے شکر احسن صیف اللہ سے مطالبہ ہے کہ موجودہ حکومت کے وزن کے مطابق قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا جائے اور بہاثر قبضہ مافیا کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد عرفان تبسم رائیل نیوز ڈسٹرک شیخ پورا بہاول نگر میں ایک ارب گیارہ کروڑ روپے کی مجموعی لاغل سے چوالی ترکیاتی سکیموں کی منظوری دے دی گئی ہے اور ان منصوبوں پر آگست کے پہلے ہفتے سے کام کا آغاز ہو جائے گا یہ بات ریپٹی کمیشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق نے ڈی سی آفس کے کانفرنس روپ میں ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی ریپٹی کمیشنر بہاول نگر کی ذریعہ صدارت اجلاس میں ایڈوکیشن ہیلتھ کے سی ای اوز ایکسین روڈز پاولک ہیلتھ لوکل گورنمنٹ اور دیگر محکموں کی افسران کے علاوہ ریپٹی ڈیریکٹر ڈیویلمنٹ نے شرکت کے اجلاس میں شفقت اللہ مشتاق نے کہا ہے کہ حکمت پنجاب ڈیویلمنٹ پر مکمل توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور ترکیاتی سکیموں میں میار اور اعلی تعمیراتی میٹیریل کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا ہریپور میں بخلاہٹ میں ایم پی اے فیصل زمان ترکیاتی فنڈ سے کرون روپے کی فنڈ سے جاری کیے گئے جس میں گلیاں سڑکوں کی تعمیر سٹریٹ لائٹ سات عدد بڑے ٹیوبیل اور پانی کی نئی پائپ لائنوں سمیتھ دیگر کام بھی شامل ہیں اسی حوالے سے زلفکار احمد خان کی میڈیا سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کیا کہا مزید جانتے ہیں اسری پورٹ میں سب لوگوں کا مجھائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جیبو کا فرام کیا کہ میں خلابار ٹونڈ شپ کے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے کچھ بزاریات اپنے خلابار ٹونڈ شپ کے غزور رہو کے دوش بزارے سے میں فیصل زمان انٹی اے کے حوالے سے بات کروں گا وہ کہ وہ جیب میں ہے لیکن اس کے لکیاتی کام اس کے ٹی ٹی پی اور این ایچ آر کے فنڈ سے خلابار ٹونڈ شپ میں نائنٹین سیونڈی ٹو کے بعد پہلی دفعہ خلابار ٹونڈ شپ کے اووریڈ ٹینکس جو ہیں ان کی مکمل صفائی کی جا رہی ہے اور ان کے اندر پینٹ باہر ان کو پینٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی لائیو میں اضاف ہو سکتے ہیں خلابار ٹونڈ شپ کے یہ چاروں اووریڈ ٹینکس ہیں ان کی انشاءاللہ بہت زیادہ صفائی مکمل ہو جائے گی چار نوڈ ٹینکی کے جو ہے انہیں سہارا کام کو کریٹ ہو گئے اس کے علاوہ پیسل زمان صاحب کے فنڈ کی بدولت خلابار ٹونڈ شپ میں جتے بھی پانی کے وال جو کہ زیر زمین تھے چار فوٹ پانچ فوٹ نیچے تھے وہ سب جو ہے ہمارے خلابار ٹونڈ کے لوگوں کے صحت کے لیے اندیائی حضرت تھے ان کی وجہ سے اندیائی گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا یہ سارے وال ہم نے فیصل زمان صاحب کے عدیت کے مطابق باہر نکال دیا ہے اور الحمدللہ ابھی کوئی وال بھی پانی کے جو ہے نا وہ گندی ساتھ نہیں لے جا رہا ہے وہ زمین سے تقریبا ٹیڈ فوٹ اوپر ہے اس کے علاوہ پانٹ ٹو ایلز نیئر ٹو کمپلیشن ہیں کمپلیٹ ہونے والے ہیں چار ٹو ایلز یونین کونسل خلابار ٹو ایلز یونین کونسل تربیدہ میں ہیں اس سے انشاءاللہ خلابار ٹونڈ کے عوام کی پانی کے جو مسائلتیں وہ پورے ہو جائیں گے اور کبھی بھی پانی کا مسائلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا مستقل کریم میں خلابار ٹونڈشپ کے علاوہ گیرد و نوا میں بھی فیصل زمان صاحب نے اپنے علاقے میں علکے میں پی کے بیانیس میں ٹو ایلز کی فرمار کر دیا ہے اور انشاءاللہ خلابار کے ساتھ ساتھ باقی علکہ میں بھی پانی کے کسی قسم کے کوئی مسائلہ نہیں ہوگا میں اکبر ایوب خان کا عمر ایوب خان کا یوسف ایوب خان صاحب کا گز جائی پشکور ہوں کہ جو خلابار ٹونڈشپ کو کسی طرح سے بھی نظر انداز نہیں کرتی اکبر ایوب خان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اکبر ایوب خان وزیر بلدیات ہیں انہوں نے خلابار ٹونڈشپ کے عوام کا دیرینہ مطالبہ اکبر ایوب خان صاحب نے خلابار ٹونڈشپ کے عوام کے لیے اکبر ایوب خان صاحب نے خلابار ٹونڈشپ کے عوام کے لیے یہ جو شاپنگ پلازہ کا توفہ دیا ہے یہ جب شاپنگ پلازہ کمپلیٹ ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا تو اللہ کے فضل سے خلابار ٹونڈشپ کی بلدیہ جو ہے سی او یونٹ خلابار یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا یہ ملازموں کی تنفاہ جو ابھی ہمیں ٹی ایم اے ریپور کی طرف سے دی جا رہی ہے اس میں برپور کردار دا ہے اور کل تقریباً ساڑھے پانچ بجے مین چوپ میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوگا جس میں اکبر ایوب خان صاحب اور یوسف ایوب خان صاحب تشریف لائیں گے اور اس شاپک پلازا کی مین چوپ شاپک پلازا کی سنگی بنیاد رکھیں گے میں آپ سب لوگوں سے ادارش کروں گا درخواست کروں گا کہ اس جلسے میں برپور شرکت کریں اور اس جلسے کو کمیاب کریں تاکہ اکبر خان اور یوسف ایوب خان جو انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے ہمارے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہم ان کا ایس انڈرکے سے شکریہ آدھا کرسکے ہیں اس کے علاوہ اکبر ایوب خان صاحب نے بلدیات کے فانٹ میں سے صوبائی بجٹ میں خلابات ڈاؤنشپ کے روڈوں کے لیے مزید بیس کروڑ روپے اور خلابات ڈاؤنشپ کی سٹریٹس کے لیے گلیوں کے لیے بارہ کروڑ روپے کا خطین رقم مختص کی ہے میں ایلیا نے خلابات ڈاؤنشپ کی طرف سے اکبر ایوب خان اور یوسف ایوب خان اور فیصل زمان امپ اے عمر ایوب خان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ صوبائی بجٹ میں ہمارے لیے پیسے مختص کروڑے ہیں اور اس کے علاوہ خلابات ڈاؤنشپ کی خوبصورتی کے لیے نوے لاکھ کا بجٹ انہوں نے سائن بورڈز کے لیے رکھا ہے جس سے خلابات ڈاؤنشپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا ہے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں پہ انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جمبر میں داد جروار کے ہاں تعلقہ جمبر میں لنڈ برادری اور آرائن برادری میں پانے کے وارے میں ایک گھنٹے سے فائرنگ کا سلفلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں عاشق والد غلام حسین گولی لگنے کے باعث سخت زخمی ہو گیا جمبر سیول اسپتال لے کر آئے فست ایڑ دینے کے بعد سیول اسپتال حیدر آباد روانہ کیا گیا ہے لبکہ دوسری طرف فائرنگ کے کرنے والے محمد رفیق آرائنگ کو جمبر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وزیراعلا پنجاب صدر عثمان احمد خان بزدار کی ہرایت پار عید الہزا کے حیام میں شہریوں کو بہتر سولیات اور صاف سترہ محول فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں خدمت آپ کی تحلیز مہم کے تحت بارہ جولائی سے خصوصی ہفتہ منایا جائے گا اس میں شجرکاری عید الہزا کی انتظامات کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈیویجن ڈاکٹر ارشاد احمد نے کہا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں پانچ جگہوں پر میعباد کی طرز پر گھنی شجرکاری مہم کی جائے گی جس کے لیے پی ایچے نے اقدامات شروع کر دیئے ہیں محکمہ جنگلات کی زیرے نگرانی چاروں ازلا میں بارہ سے اٹھارہ جولائی تک روزانہ کی بنیاد پر شجرکاری کی جائے گی اوورہیڈ برج صادقاباد میں علمناک حدثہ پیش آیا ہے جس میں باراتیوں کی باسر ڈرائیور نے پبلیس سیٹی بورڈ کے نتیجے سے گزار دی ہے جس کے نتیجے سے چھت پر بیٹھے ایک بچے کی حلاقت کنفرم ہو گئی ہے اور ساتھ سے زائد زخمی ہوئے ہیں مزید حلاقتوں کا خدشہ ہے اسی پر مزید ریپورٹ کر رہے ہیں رانا عبدالمانان پنجاب حکومت کی جانب سے مزدوروں کی عجرت میں اضافہ تو کر دیا گیا لیکن مل مالکان پوری عجرت دینے سے گرئیسہ ہیں اب کے لیبر قومی مومنٹ جنگ کے زلائی سادر چودری تنویر اور تمام سیکٹرز سودور کی جانب سے احتجاج جاری ہے مزدوروں نے ڈیپٹی کمیشنر جنگ فیاض احمد محول اور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر سکلین خان بلوچ سے نوٹس پر عملدار آمد کروانے کی اپیل کی ہے مزید جنگ سے دیکھتے ہیں علی عباس کی یہ ریپورٹ حکومت پنجاب کی جانب سے مزدوروں کی عجرتوں میں اضافہ ہونے کے باوجود مل مالکان کی جانب سے ہر درمی پر جنگ کے مزدور سراپہ احتجاج بنے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں آج لیبر قومی مومنٹ جنگ کی جانب سے ایک احتجاج برکارٹ کروایا گیا اس میں زلائی صدر چودری تنویر ترجمان علی سفیان انساری سیٹی صدر غلام ربانی چنیورٹ موٹ سیکٹر نور اکبر خان سمیت مزدوروں کی قصیر تدار نے شرکت کی اس موقع پر چودری تنویر نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے عجرتوں میں تو اضافہ کر دیا گیا ہے لیکن مل مالکان ابھی تک حد درمی کا مزہرہ کر رہے ہیں ہم ڈیپٹی کمیشنر جنگ فیاز ایمن مول اسسسنٹ ڈریکٹر لیبر سکلین خان بلوش سے نوٹرس لینے کی اپیل کرتے ہیں موقع پر اسسسنٹ ڈریکٹر لیبر سکلین خان بلوش نے کہا کہ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت کوشہ ہے جال دی تمام مل مالکان کو عجرتوں میں اضافہ کا پبند بنایا جائے گا کیمیرامین شاید چودری کے ساتھ علیہ باس روائل نیوز جانب دوسری جانب پاکستان ریلوے پولیس ڈیویجن لاہور نے ریلوے ٹریکٹر سے ریلوے مٹھی دلچوری کرنے والے گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے ریلوے کی حدود میں جرائم پیشان آسر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں ایس پی ریلوے لاہور ملک محمد عدیق نے کہا ہے کہ ریلوے پولیس لاہور ڈیویجن نے محصر کا روائی کرتے ہوئے ریلوے ٹریکٹر سے چوری میٹیویل چوری کرنے والے گینگ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملزم محمد ایجاز والدوست محمد ریلوے سٹیشن دہوں کل کے قریب ریلوے ٹریک سے رینچ کی مدد سے ریلوے لائنوں کی مضبوط کرنے والے نٹ بولٹ کلمپ اور دیگر اہائنی ریلوے مٹیریل اتار کر بیک میں ڈال رہا تھا ویکسین لگوائیں زندگی کو کرونا وائرس سے محفوظ بنائیں یہ بات ریپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا نے ڈی ایشکیو اسپتال میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ویکسین کی اور دوسری ڈوز لگوانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی اس موقع پر سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر محمد سلیمان زہد بھی موجود تھے لیپٹی کمیشنر سید موسیٰ رزا نے کہا ہے کہ کورونا وائرس جان لیوہ ہے اس نے دنیا بھر کے لاکھوں انسانوں کی جان بچائی گویا اس نے انسانیت کی جان بچائی اس کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے حفاظتی ویکسین لگانا نہائیت ضروری ہے ساہی وال میں تھانا نور شاہ کے علاقے چونٹسٹھ والی پولی کے قریب درختوں کی کٹائی پر دو فریقین کے درمیان جھگڑا ہوا ہے فریقین کے لڑائی پولیس پارٹی بن گئی اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ تھانا نور شاہ میں تجینات کونسٹیبل آمر شہزاد کا خواتین پر تشدد کونسٹیبل نے جائے وقوع پر پہنچ کر خواتین اور ضعیف شہری کو سرکاری گن ٹانگوں اور تھڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے خواتین اور شہریوں پر تشدد کرنے والے کونسٹیبل کے خلاف قانونی کا روائی کرتے ہوئے کونسٹیبل کو فل فور معطل کر دیا گیا ہے اور محکمانہ انکواری بھی شروع کر دی گئی ہے ڈپٹی کمیشنر انجینہ رمجد شعب خان ترین نے کہا ہے کہ سینئر میمبر بورڈ آف ریبنیو محکمہ ریبنیو کو پہلے سے زیادہ فعال کرنے کے لیے کوشہ ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہیں محکمہ ریبنیو کی کارکرتگی کو بہتر بنانے کے لیے نمبرداری نظام کو دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے اس میں قانون کے مطابق نمبرداروں کو اشتیارات دیے جائیں گے محکمہ ریبنیو کے زیرے احتمام نمبرداروں کے ایک کنمنشن سے خیتاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر انجینئر امجد شعب ترین نے کہا ہے کہ محکمہ ریبنیو میں نمبردار کا ایک اہم کردار راہا ہے نمبردار علاقے کا ایک مواسس شخص ہوتا ہے جو سرکار کا خیرخواہ ہوتا ہے نمبردار کی گواہی کو معتبر جانا جاتا ہے ہریپور میں عالمی جوم عبادی کی حوالے سے رہنما فیملی پلاننگ ایسوسییشن آف پاکستان کے پراجیکٹ کوارڈینیٹر محمد کریم کے زیرے انتظام آگاہی سیمینار اور واق کا احتمام کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی ڈسٹک پاپولیشن ویل فیر آفیسر بختیار خان تھے اور انہوں نے سینٹر ہریپور میں مناقضہ تقریب کے شرکہ کو محمد کریم نے ایف پی اے پی کی زلہ میں جاری سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور محکمہ بحبود عبادی کے حکام کا بھرپور تعابن پر شکریہ ادا کیا زلیہ افیسر محکمہ بحبود عبادی بختیار خان نے عالمی جوم عبادی کے پس منظر اور افادیت سمیت بڑھتی ہوئی عبادی اور دستیاب وسائل میں ادم تواثن کے متعلق معلومات اور عدد شمار تفصیل سے بتائے یونیورسٹی آف ہریپور شعبہ علوم اسلامیہ کے پروفیسر اور ممتاز مذہبی سکولر ڈکٹر عبد المہین نے بڑھتی ہوئی عبادی کے مزرح اثرات اور مستقبل کے خطرات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی جو ہی میں گاؤں رانجو ببر کے باشندوں کا واہی پاندی پولیس کے خلاف جو ہی واہی پاندی روڈ پر احتجاجی مزارہ کیا گیا ہے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ جو ہی میں پکڑے جانے پکڑے گئے رنگے ہاتھوں جوابدار دیگر فرار ہو گئے دو جوابداروں کو واہی پاندی پولیس لاکھوں روپے لے کر بچانے پر نوٹس کا مطالبہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں جو ہی واہی پاندی روڈ پر ایک ہفتہ قبل ضمیر ببر سے لاکھوں روپے نقدی گاڑی چھیننے میں ملوث جوابدار کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کرنے کے دوران اسلحہ اور مورسائکل چھینی گئی تھی جوابدار سے برامت کرنے کے باوجود پولیس نے مورسائکل اسلحہ غائب کرنے کے خلاف گہو رانجو ببر کے وشندوں نے جو ہی واہی پاندی روڈ پر ضمیر ببر علام شبیر منظور محرم صدر الدین ببر عبدالعزیز ببر حبیب اللہ ببر نے واہی پاندی آئس ایج کے خلاف ایس ایچو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے راول پنی میں پاک پی ڈیو ڈی میں مبجنہ طور پر کروڑا روپے کی گھپلے اور کرپشن کا انکشاف ہوا ہے جو کہ پراجیکٹ سینٹرل ڈی ڈیویجن میں تین جیلہم روڈ کے تقریبا سات کروڑ کے دو عدد پراجیکٹ کے ٹینڈرز میں پاک پی ڈیو ڈی کے چیف انجنئر ایکسین فیاس شاہ اور فہیم کونڈی اور نام نہاد کانٹریکٹرز مافیا شمریس اور راجہ حرون کی ملی بھگت سے ایک عدد پراجیکٹ تین کروڑ پچپن لاکھ کا مافیا کے رکن کی ٹیکہ دار چہدری رمضان اور دوسرا پراجیکٹ تین کروڑ اکسٹھ لاکھ روپے کا وفاقی وزیر فواد چہدری کے نام پر ہڑپ کر گئے باقی ٹیکہ داروں کو بتایا گیا ہے کہ یہ وفاقی وزیر فواد چہدری کا علاقے کا کام ہے یہاں یہ کام انہی کے بندے کو دینا ہے دونوں پراجیکٹ کے ٹینڈر فارم سے شیڈیول کے ریٹ سے زیادہ انتہائی زیادہ تقریباً ساٹھ فیصد زیادہ پردہ کے پیچھے قومی خزانے کو تقریباً چار کروڑ روپے کا نقصان پہنچ چایا گیا ہے افضاباد میں فیتیکی کے قریب ڈاکوں کی فیملی گاڑی پر فائرنگ خاتون کے چہرے پر فائر لگنے سے شدید زخمی ہو گئی ہے ڈاکو ایک لاکھ اٹھارہ زار روپے نقدی کارڈ ڈرائیونگ ایٹی ایم لاسینس اور دیگر ساوان لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں ڈاکو بے لگام ہو چکے ہیں پولیس پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عجرہ شاہ مکم کے نواہی گاؤں و جلانہ میں ویٹرینٹری ڈاکٹر کی گھنڈا خردی ہے جو کہ اروج پر پہنچ چکی ہے ڈاکٹروں کی دودھ نہ دینا شہری کو مہنگا پڑ گیا چار لاکھ کی بھینس سے محروم ہو گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ متاثرہ خاندان کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوری طور پر نوٹس لے کر ویٹرینٹری ڈاکٹروں کے خلاف کا روائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ حجرہ شاہ مکم کے نواہی گاؤں و جلانہ میں محنت کا شغولہ مصطفیٰ کی بھینس بیمار ہونے پر سرکاری ڈسپینسری ڈھلیانہ کے ویٹرینٹری ڈاکٹر عبد الرشید کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے دودھ نہ دینے کی رنجش کی بنا پر غم غصہ کا اظہار کرتے ہوئے بھینس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا شہری دو دن تاکھ ڈسپینسری کا چکر لگاتا رہا آخر کار پرابیٹ ڈاکٹر سے علاج کروانے پر مجبور ہو گیا ہے اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی روائی نیوز کا بولٹن اپنے ایک تتام کو پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائی نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائی نیوز موسیقی